اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پیاری چندی بجی کیا حال جال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہاں جی اب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں خجوریں رمضان آنے والا ہے اور سب سے زیادہ رمضان کی ضروری چیز جس کے ساتھ روزہ کھلے گا وہ ہے خجور تو آج یا پہلے سارے انگریڈینٹس دیکھ لیں کہ آج میں کیا کیا چیزیں لے کے بیٹھے ہوں کم از کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ویڈیو بن کے آتی ہے تو آپ کے سامنے تو وہ صرف جس پانچ منٹ کے لیے ویڈیو آتی ہے لیکن اس سے پہلے اس کی تیاری اور پریپریشن پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پریپریشن میں ان کے جو کھنٹ آدھا ان چیزوں کو کٹھا کرنے انہیں صاف کرنے پھر انہیں بنانے کے لیے آپ کو تو ٹودہ پوائنٹ چیز دکھائی جاتی ہے میں اب اسے تھاگ گئے میں نے کہا پہلے میں ان کو یہ دکھاؤں گے اس کو کام میں کتنی ساری چیزیں کہ ٹھیک ہی ہیں اور تاکہ آپ سب کو رمضان کی سب سے سپیشل ایٹم کی جو مجھے پانچ سی طریقے پتا ہیں وہ بتایا جائیں سب سے پہلے کھجوریں لے کے اسے کسی صاف کپڑے سے خوشک کر لیں اس میں سے اس کی میں نے سب کی وہ گھٹلیاں نکال دیا ہیں کیونکہ سٹفنگ ہی ہونی ہے یعنی کھجوروں کو مختلف طریقوں سے مختلف شیپ سے ہی وہ ڈیکوریٹ کرنا ہے چلیں جی آج ہم ایک بنائیں گے جی کنڈینٹ ملک سوکا دودھ اور کوکونٹ پاودر سے ایک بنائیں گے کھجوریں ایک ہجوریں ہم جی بنائیں گے شہر سے بادام پستے سے کچھ بادام سے چلیں اب کیسے کیسے یہ بنتی ہیں وہ اب دیکھتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو چوکلٹ پسند ہے کچھ کو نہیں پسند تھوڑی سی چوکلٹ والی بھی آخر میں اس سے بھی وہ کوٹ کریں گے لیکن اگر آپ نے چوکلٹ کی کوٹنگ کرنی ہے یا ویسے بھی جب انہیں سٹفنگ کرنی ہے سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ کچھن ٹاول یا کچھن میں جو آپ کے پاس ٹیشویاں سے اچھی طرح صاف کرنے ہیں اگر آپ صاف نہیں کرنا چاہتے ہیں دھونا چاہتے ہیں تو دھو کر ایک دو پانی سے دو چار گھنٹے کے لیے پہلے ڈرائیڈ کریں ڈرائیڈ یہ تب ہی ہو سکتی ہے پہلے گھنٹہ ٹوکری میں پھر انہیں ایک ایک خجور کو لیدہ کر کے کسی صاف کپڑے پہ پھلا دیں تاکہ ان میں پانی نہ رہے پھر بعد میں جب یہ خوشک ہو رہے ہیں پھر بھی انہیں کسی ٹیشو کپڑے سے خوشک کریں اور پھر اس میں سے یہ اس کی خجور کی گھٹلیاں نکالیں میں نے دو قسم کی خجوریں لیے ہیں آپ کے پاس جو اوویلیبل ہیں انہیں اس طرح سے تھوڑا سا چینج کر کے بنائیں نمزان میں بچوں کو بڑوں کو بہت پسند آئیں گی تین چمچ یعنی ٹو اینڈ تھری سپون جو ہیں وہ آپ لے لیں سوکا دودھ جو کوئی بھی لے لیں ایوری ڈیلے لیں جو بھی لے لیں آپ کو آپ کے پاس دھر میں ہے وہ لے لیں اگر تین چمچ وہ ہیں تو تین چمچ کوپڑے کے ڈال لیں یعنی ہمیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ کو مختلف طرح سے یہ کر کے بتاتے ہیں یہ ہے جی کنڈنس ملک اسے اسے مکس کرنے کے لیے تین چمچ ڈالتے ہیں یا چار ڈالتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں پھلے کر کے نہیں اور بھی ڈلے گا اسے اچھی طرح مکس کر لیں یقین کریں کہ رمضان میں نا مجھے بیسے خجور پسند نہیں ہے لیکن میں شاید رمضان کے رمضان ہی کھاتی ہوں کیونکہ خجور سے روزہ کھولنا سننا کا لیکن اگر آپ خجور میں یہ جو کوپرا کنڈنس ملک اور سوکا روز شامل کر کے بنائیں گے بہت ضبطس ٹیسٹ ہے اور تو میرا خیال ہے کہ روزوں کے بعد آپ اگر یہ روز کھائیں تو آپ کا وزن ضرور بڑھے گا بہت ٹیسٹی ہے اور مزے گیا وزن تو رہ گیا ایک طرف بارحال آپ اسے ایک دہا میرے کہنے پر ٹرائے ضرور کریں یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے اب اس کو میں نے دو طرح سے بنا دیئے آپ رمضان میں کسی کو اگر رمضان کے شروع میں ہم مبارک دیتے ہیں جی رمضان مبارک اگر ہم کسی کے گھر خجوریں بھی بعض لوگ بانتے ہیں اگر آپ اپنے ریلیٹیوز کے گھر اس طریقے سے بھیجیں تھوڑی سی اوپر کوپری کی ڈیکوریشن کریں اور اس طرح سے ان میں ڈال لیں تو بہت پیارا سا ایک گفٹ بھی بان سکتا ہے اچھا یہ ہیں جی بادام اور پستہ یہ میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اب اس کو ہم شہد کے ساتھ کریں گے شہد کو بھی ڈالنا نا اور چیز کی طرح یہ بھی جو ہے نا یعنی کہ بادام اور پستہ جو ہے نا باقی کھانے پینے کی ریسپیس کو چینج کرنا ہے روزوں میں کچھ روزوں میں کچھ طرح سے بنا لیں کہ ڈیفرنٹ طرح سے بنانے سے بڑے اور بچے جو ہے نا وہ شوق سے کھائیں گے اور بہت مزے گی لگتی ہیں خجور تو خیر خود بھی مزے گی ہے لیکن جب آپ اس میں اندر یہ فلنگ کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ مزے گی بنیں گے کنڈینس ملک اور کوپرے والا جو مٹیریل ہے اس کو پہلے ان سب خجورز میں اس طرح ڈال لے ہیں اب جو ڈرائی فروڈ ہے آپ کے پاس جیسے یہ بادام ہے اسے اندر رکھیں اس کے موں کو اچھی طرح سے بند کریں کچھ پک لیں اور ایسے لگا دیں ڈرائی فروڈ ہے اگر ڈرائی فروڈ نہیں ہے تو سمپل تو پہلے بنائی ہے لیکن یہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اب پستہ ہے تو پستے کو ڈال دیں یعنی جب آپ کھائیں گے اس کو تو آپ کو جس کو جو پسند ہے اسے وہ دے دیں لیکن کھائیں ضرور روزہ جو ہے خجور کے ساتھ کھڑ لیں کچھ بچوں کو چاکلٹ پسند ہوتی ہے کچھ کو نہیں پسند ہوتی ہے تو جہاں اتنی طرح کی بنائی ہے یعنی ان میں جو سے بادام رکھ لیں پہلے خجوروں میں پستہ رکھ لیں جو مرسی ڈرائی فروٹ رکھ لیں بے شک کنڈنس ملک وال کی ہوں بے شک شہد اور بادام پستے والی بھی یعنی ان کی اندر سے سٹفنگ کر کے پھر اس کی جو ہے نا آپ خجور سے سٹفنگ کریں خجور میں سٹفنگ کرنے کے بعد سوری چاکلٹ سے ان سب کو میں نے جو ہے نا اب ایک کوٹ کر دیا گرمی ہے گرمی ویسے بہت ملٹ ہو رہی ہے یہ نیچے بٹر پیپر رکھا ہے اور اب اس کی ڈیکوریشن کر کے اس کو ابھی رکھتے ہیں جی فریج میں تاکہ یہ جو ہے نا صحیح سے یہ میں کچھ کے اوپر ڈال رہی ہوں اب یہ آگے سے آپ کی چوائز ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آویلیبل ہے آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے کریم ڈالی ہے کیونکہ میں پاس وائٹ چاکلٹ نہیں تھی کچھ کو آپ وائٹ چاکلٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر پھر آپ کا کلر چینج ہو جائے گا اب یہ جو آپ کے پاس آویلیبل سپرنگل ہیں گھر میں یا کوئی بھی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی ڈیکوریشن کا ٹچ دے سکتے ہیں اب آپ اس کو وہ دے لیں میرے پاس جو جو چیزیں آویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتانے کے لئے کر رہی ہوں آپ انہیں بنائیں اور مجھے بتائیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کے پاس کوئی اور آئیڈیاز ہیں ایک دو اور ہیں وہ رمضان میں بنائیں گے تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں میں پھر آپ سب کو بتاؤں کیونکہ ضروری نہیں کہ مجھے ہی سب کچھ پتا ہے بلکہ مجھے کچھ نہیں پتا میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں یہ جو مجھے پتا تھا وہ میں نے بنائی ہیں تو آپ بھی یہ ضرور بنائیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو آپ مجھے بھیجیں میں وہ آپ سب کو بنا کے بتاؤں